بہت ہی جامع زیبا خوبصورت نساب تربیت کا تعلیم کا امیر الممنین علیہ السلام کا یہ وسیعت نامہ ہیں اپنے فرزند کے نام آج ایک پیراگراف اس کا ایک اقتباس اس کا بیان ہوگا مفصل ہے چند صفحات کا پر مشتمل یہ وسیعت نامہ ہیں اس میں ایک حصے میں امیر الممنین علیہ السلام فرماتے ہیں وعلم اپنے بیٹے کو بنیہ یا بنیہ کے نام سے بنیہ عربی عدم کے مطابق لاد پیار اور رحمت و رافت و مہربانی کا لفظ ہے جب والدین اپنے بچوں کو پیار سے بلاتے ہیں میرے پیارے بیٹے مختلف ہیں فرزند عزیزم فارسی والے کہتے ہیں فرزند دل بھندم اردو میں کہتے ہیں پیارے بیٹے یا میرے جگرگوشہ راج دلارے جو الفاظ کسی بھی زبان میں والدین کے جانب سے اولاد کے لیے پیار اور محبت کے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے بچوں کو خطاب کیا جاتا ہے وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَا تَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِدًا اے بیٹے جان لو آگا رہو متوجہ رہو آپ کے سامنے آپ کے پیش نظر آپ کے مد نظر ایک بہتی طولانی راستہ ہے تَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِدًا ایک ایسے راستے کے راہی ہو مسافر ہو آپ جس کی مسافت بہت دور ہے بہت لمبا راستہ آپ کو درپیش ہے اس عمر میں جس میں آپ نے یہ سفر کرنا ہے وَمَشَقَّةٍ شَدِيدًا اور یہ راستہ بہتی شدید مشقت اور زحمت والا ہے سختی والا راستہ ہے لمبا بھی ہے اور سخت بھی ہے وَأَنَّهُ لَاغِنَا بِكَا فِيهِ عَنْ خُسْنِ الْإِرْتِيَادِ وَقَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّاد مَا خِفَتِ زَهْر اور آپ کی ضرورت ہے آپ بے نیاز نہیں ہوں وَأَنَّهُ لَاغِنَا اے بیٹے آپ بے نیاز نہیں ہوں اس سفر میں لمبے اور مشقت والے راستے کے سفر میں ان حسن الارتیاد تاکہ آپ اس سفر میں ان تمام سہولتوں کی جستجو کرو جو اس سفر کو تمہارے لیے اس سخت سفر کو آسان بنا دیں مشقت والے سفر کو تمہارے لیے سہولت کا سفر بنا دیں وَقَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّاد اور اس لمبے راستے پر اور مشقت والی راہ پر جستجو کرو ان تمام وسائل کی اور اس زاد و توشہ کو فراہم کرو حاصل کرو مہیا کرو جو تمہیں اس سفر میں آسانی عطا کرے مَعَخِفَتِ زَهْر اور ساتھی اپنی پشت کو ہلکا بھی رکھو یعنی اپنا بار اپنا بوجھ اپنی پشت سے اتار دو فالتو جو تم نے اٹھایا ہوا ہے چونکہ لمبے سفر کے لیے انسان کو بہت کم ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے چونکہ اس سفر پر اٹھانا دشوار ہے آپ کے لیے کیسے اٹھا کے جاؤ گے اور دوسرا مشقت والا بھی ہے لمبا بھی ہے تو اگر آپ نے بوجھ اتنا بڑھا لیا اپنے سر پر اپنے کندوں پر اپنی پیٹ پر تو پھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا جب سامان زیادہ بنا لیتا ہے انسان لمبی رہوں پر اور مشقت والی رہوں پر چلنا دشوار ہو جاتا ہے اس لیے اپنا بوجھ ہلکہ کرو اپنی پشت کو سبک کرو فلا تحملن علی زہر کا فوق طاقت اپنی پیٹ پر اپنی طاقت سے زیادہ اپنی توانائی سے زیادہ اپنی قوت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو انسان کی ایک محدود طاقت ہے ہر انسان کی بوجھ اٹھانے کی اتنا ہی اٹھا سکتا ہے اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس لمبے سفر کے لیے تیاری کرو مشقت والے سفر کی تیاری کرو اس تیاری کا پہلا کام یہ ہے اپنا بوجھ ہلکہ کرو اور اپنی طاقت کے مطابق اپنی قوت کے مطابق یہ بوجھ اٹھاؤ یہ بوجھ جو تُو اپنی گردن پر ڈال لے گا اپنی پیٹ پر اٹھا لے گا یہ ذات و توشہ نہیں ہوگا بلکہ یہ وبال بن جائے گا رکاوٹ بن جائے گا زحمت بن جائے گا اور تیرے سفر میں تیری حرکت میں رکاوٹ بن جائے گا وبال اس بوجھ کو کہتے ہیں جو انسان کو چلنے نہ دے انسان کو زمین گیر کر دے ایسا ناقابل تحمل بوجھ جو انسان کو روک لے دقیقا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس وسیعت نامہ میں حضرت امام حسن مجتبع علیہ صلی اللہ السلام کو اور تمام انسانوں کو یہی وسیعت کی ہے سمجھایا ہے کہ تمہیں اسی قسم کا سفر درپیش ہے ایک بہت بلند سرب فلق پہاڑی چوٹی پر تمہیں چڑھنا ہے جو بہت لمبا سفر ہے یہ جو ظاہری کو نوردی کی چوٹیاں ہیں یہ فٹوں میں ان کو نابتیں ہیں تو چند ہزار میٹر یا چند ہزار فٹ آٹھ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار کچھ میٹر سب سے بلند چوٹیاں ہیں لیکن جو انسانیت کا انسان کو درپیش ہے سفر تقامل کا اور پرورش کا اور رشد کا اور خودی کا اور شخصیت بنانے کا وہ سفر چند ہزار میٹر کا نہیں ہے بلکہ ان پیمانوں میں میٹروں میں فٹوں میں اور میلوں میں ناپا نہیں جا سکتا بہت دلانی سفر ہے چند ہزار میٹر یا چند ہزار فٹ کی پہڑی چوٹی پر چڑھنے کے لئے ایک وقت مقرر ہے اس وقت کے اندر انسان اس پر پہنچ کر اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے لیکن جس چوٹی پر انسان نے جانا ہے اس کے لئے اتنا وقت ناکافی ہے ہافتے بھر کا سفر نہیں ہے عمر بھر کا سفر ہے یہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں محلت دی ہے عمر دی ہے وقت دیا ہے گڑیاں دی ہیں آنات دی ہیں یہ سب توشہ ہے اس پہڑی چوٹی اس تکامل کی عظیم چوٹی کو سربلندی کو تیع کرنے کے لئے اس پر چڑھنے کے لئے ہے لہٰذا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایک بہت مشقت والا سفر در پیش ہے لمبا اور اس میں آپ جستجو کریں بے نیاز نہیں ہے وسائل سفر چاہیے آپ کو اور اس میں آپ کو زاد و توشہ چاہیے لیکن درین حال حلقی پیٹ کے ساتھ وبال بھی نہ ہو بوجھ اتنا نہ ہو زاد و توشہ کا کہ آپ چل ہی نہ سکو اس دشوار گزار اور اس سعب الابور چوٹی کے اوپر فلا تحملن علی زہر کا فوق طاقت اک اپنی طاقت قوت اور توانائی سے بڑھ کر اپنی پیٹ پر اپنی کندوں پر زیادہ بوجھ مت ڈالو زندگی کے سفر میں چونکہ یہ اضافی طاقت سے زیادہ جو آپ نے اپنے دوش پر اپنے کندے پر اپنی پیٹ پر اٹھا لیا ہے یہ وابال بن جائے گا زاد توشہ وہ ہوتا ہے جسے استعمال ملا کر انسان انرجی حاصل کرتا ہے طاقت حاصل کرتا ہے توانائی حاصل کرتا ہے اور سفر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وابال وہ جیز ہوتی ہے جو آپ کی طاقت بڑھا نہیں رہی بلکہ آپ کی طاقت گھٹا رہی ہے رکاوٹ بن رہی ہے پس یہ وابال بن جائے گا جو اپنی طاقت سے زیادہ اٹھا لیا ایک لمبہ سفر انسان کو درپیش ہے زندگی کا عمر کا خلقت کے نظام میں انسان کو اسفل سافلین میں پہنچا دیا گیا ہے اس کیمپ میں اللہ نے لا کر ہر بشر کو ڈال دیا ہے یہاں سے شروع کرنا ہے ایک بلند چوٹی پہ چڑھنا ہے اور وہ بلند چوٹی مقام انسانیت ہے سخت راستہ ہے اور لمبہ راستہ ہے سختی اور لمبائی اس کی تقاضہ کرتی ہے کہ تو ہلکہ پھلکہ ہو کر سفر کر بوجھ زیادہ نہ اٹھا اور سختی اور لمبائی تقاضہ کرتی ہے کہ تیرے پاس بے قدر کافی زاد و توشہ ہونا چاہیے سختی کے لیے بھی سہولت کے لیے بھی اور لمبائی اور طولانیت بھی اس کی طول بھی تقاضہ کرتا ہے کہ تیرے پاس کافی وسائل ہونے چاہیے زاد و توشہ کافی ہونا چاہیے تجھے ہلکہ پھلکہ ہو کر سفر کرنا ہے اور لمبہ اور دشوار سفر کے لیے تجھے کافی زاد و توشہ بھی چاہیے جو تو اٹھا نہیں سکتا اگر اپنی طاقت سے زیادہ اٹھا لیا تو وبال بن جائے سفر نہیں کر سکتا پھر کیا کرنا ہے تو نے اب تو اپنے لئے معاون مددکار ڈون جن کی مدد سے تجھے یہ سہولت مل جائے کہ تیرا توشہ تیرا بوج جو دے دے کہ بھائیو یہ میرا سامان ہے مجھے اتنا لمبا سفر درپیش ہے مجھے یہ سخت دشوار گزار اور سعب العبور سفر درپیش ہے میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں اس کے دوران جتنا زادہ توشہ ہے خود اٹھا سکوں اگر وہ سارا میں اٹھا لیا چل نہیں سکوں گا سفر نہیں کر پوں گا اور یہ زادہ توشہ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا یہ مجھے چاہیے ساتھ سفر میں آپ میری مدد کریں میرا یہ بوجھ آپ اٹھا لیں اگر ملتے ہیں ایسے آپ کو مدد کار جو آپ کا بوجھ اٹھا لیں آپ کا زادہ توشہ اٹھا لیں امیر الممین فرماتے ہیں یہ کام کرو وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَحْلِ الفاقَتِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيُوَافِيكَ بِهِ غَدًا حَيْسُ تَحْتَاجُ الْيْهِ فَغْتَنِمْهُ وَحَمِّلْهُ اِيَّهُ وہ مددگار کون ہے تمہارے وہ مددگار ہیں فقراء محتاج نادار فاقع جن کے پاس یہ دھیر نہیں ہیں جو تیرے پاس ہیں یہ ان کے پاس نہیں ہیں رزق تیرے پاس ہے اموال تیرے پاس ہیں وسائل تیرے پاس ہیں ضروریات تیرے پاس ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پس تو کیا کر یہ جو تیرے پاس ہے یہ انہیں دے دے اور انہیں کہو کہ یہ میرا زاد و توشہ ہے لیکن اٹھانا آپ نہیں ہے تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا تیری پیٹ ہلکی ہو جائے گی کمر ہلکی ہو جائے گی اور تو آسانی سے سفر کرے گا توشہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے زاد بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے زاد و توشہ کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے اور جس کا زاد و توشہ ہے وہ ہلکا پھلکا سفر کر رہا ہے بڑی آسانی کے ساتھ سامان کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے وہ کون ہیں من اہل الفاقہ یہ فقیر نادار تنگ دست محتاج لوگ ان کو دے انفاق کر تیرے پاس جو کچھ ہے وہ سارا ان کو دے دے یہ تیرا زاد و توشہ اٹھائیں گے قیامت تک خب یہ ایسے امین سامان بردار ہیں یہ ایسے امانت دار لوگ ہیں تیرا زاد و توشہ اٹھا کے قیامت تک لے کے جائیں گے راستے میں پھینکیں گے نہیں چوری نہیں کریں گے اس میں نقص غبن نہیں کریں گے تبدیل نہیں کریں گے جو زاد و توشہ تُو نے ان کو دیا ہے یہ امانت کے ساتھ کہا تک پہنچائیں گے تو جہاں تک تجھے جانا ہے تجھے کہاں تک جانا ہے میں نے تو محشر تک جانا ہے قیامت تک جانا ہے وہ اتنا لمبا سامان اٹھا سکتے جی اٹھا کے جائیں گے امیر الممین فرماتے ہیں ان کو سونپ دے زیزاد و توشہ انہیں دے کر تُو نے بغیر پورا تجھے دے دیں گے جا ان میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے جتنی جس کی ضرورت ہے اتنا اتنا اس کو دیتے جاؤ ضرورت سے زیادہ نہیں دینا ضرورت اس کی تمام ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے اس کی ضرورت پوری ہوئی دوسرے کو بلالو ایک تو ان کو غنیمت سمجھو ضرورت مندوں کو غنیمت سمجھو یہ تیرا بوجھ اٹھانے والے ہیں ان کے اوپر احسان نہ جت لو ان کے شکر گزار ہو کہ آپ زاد راہ اٹھا رہے ہیں دوسرا قرض مانگنے والے کو غنیمت سمجھو جو قرض مانگنے آتا ہے آپ کے پاس غنیمت سمجھو پہلے اس کو گھر میں بٹھاؤ اس کو افطار کرو وزیرائی کرو اس کو اور شکریہ ادا کرو کہ آپ میرے پاس آئے ہو میری مشکل حل کرنے کے لئے قرض مانگنے والے کو نہیں کہا گیا کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے قرض مانگو اسے روکا گیا ہے خبردار قرض نہیں مانگنا قرض کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کاٹنے کو کینچی سے کاٹنا قرض ہے مقراز عربی میں کینچی کو کہتے ہیں کینچی قرض وہ کینچی جو انسان کی عزت عبرو حیثیت شخصیت ہر چیز کی تنابع کاٹ دیتی آپ کے تن پہ جو سطر ہے لباس ہے عزت و عبرو کا یہ کینچی اس کو کاٹ دیتی ہے قرض لینے والا اسے روکا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے قرض سے بھاگ دور بھاگ قرض مت لے یہ کینچی استعمال نہ کر اپنی معیشت میں لیکن قرض دینے والے کو خوب امارا گیا ہے کہ اگر کوئی آ جاتا ہے قرض لینے والا اس کو امام فرماتے غنیمت سمجھو اس کو نہ کہ بوجھ سمجھو لیجعلا قضاء لکا فی یوم اسرتک تاکہ یہ اپنی ضرورت تیری مشکل کے دن تو نے اس کو امانت دے دی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں لاکر میں جا کے چیزیں رکھتے ہیں بینک میں چیزیں اپنا اکاؤنٹ میں بینک میں پیسہ رکھتے ہیں ضرورت کے دن نکال لیں گے امیر الممنین فرماتے ہیں کہ ضرورت کے دن کے لیے آپ کو آئیں گی مشکلات آپ کو بھی مشکلات تو یہ بینک ہے اللہ نے بینک بنایا ہے یہ ان کے پاس رکھو پیسہ ضرورت مندوں کے پاس یہ اپنی ضرورت تمہارے پیسے سے پوری کریں تمہاری مشکل کے دن یہ سب کچھ تمہیں لوٹا دیں اے بیٹا تیرے سامنے ایک اقبہ گھٹی تنگ اور دشوار قعود گھٹی ہے بہت شدید دشوار راستہ آپ کو در پیش ہے وَلْمُخِفُ فِيهَا اَخْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُسْقِلِ حَلْكَ پھلْكَ انسان حَلْكَ پھلْكَ انسان خفیف خفیف یعنی جس کا بوجھ نہ ہو سامان نہ ہو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وَلْمُخِفُ اس اقبع قعود میں دشوار گھاٹی میں اے بیٹا مُخِف جو ہلکا پھلکا ہے اَخْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُسْقِلِ یہ سب سے آسودہ خاطر ہوتا ہے جو ہلکا پھلکا ہے اس شخص سے جس کا بوجھ زیادہ ہے سامان زیادہ ہے وَبَال زیادہ ہے سِقل زیادہ ہے وَالْمُبْتِعُ عَلَيْهَا اَقْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِ اور اس تنگ ہٹی پر سب سے مشکل وہ ہے جو سست ہے رفتار سست ہے کیوں سست ہے کہ بوجھ زیادہ ہے سامان زیادہ ہے اس کا سرط نہیں ہے اس کی حالت بہت بدتر ہے وَأَنَّ مَحْبِتَكَ بِهَا لَا مَحَالَتَ اِمَّا عَلَى جَنَّتٍ اَوْ اَلَى نَارٍ یہ اقبہ یہ گھاٹی جو چوٹی ہے تنگ اور دشوار گزار جب اس پہ چڑھو گے دوسری طرف دو صورتیں ہیں یا جنت ہے یا جہنم ہے اس گھاٹی کے پرلی طرف جنت ہے یا جہنم ہے اور اس کسی ایک میں اترنا ہے فَرْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ وَتَيِّ الْمَنزِلِ قَبْلَ حُلُولِكَ لہٰذا اپنے نفس کے لیے پہلے سے آمادہ کر کے رکھو اپنے نفس کے لیے پہلے سے زاد و توشہ فرہم کر کے رکھو ہر چیز پہلے سے انتظام کر کے رکھو وَلَا فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبُن وہاں جب پہنچو کے اوپر واپس بھی نہیں آسکتے اور وہاں کوئی آسودگی کے لیے انتظام بھی نہیں ہے وَلَا الْدُنِيَا مُنْسَرَفُن نہ وہاں استراحتگاہ ہے ویٹنگ روم ہے اور نہ ہی واپسی کا کوئی راستہ ہے